بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں لٹیروں فراڈیوں بہروپیوں سے بھی بچ کریں آپ کو معلوم ہے ناظرین آج کل پاکستان میں کوئی جگہ خریدیں یا کوئی جگہ پرچیس کریں تو رینٹل دیا جاتا ہے اپریسیشن دی جاتی ہے آج پروگرام ہوگا ٹرپل اے اسوسی ایٹس کے جو مالک ہیں شیخ فواد بشیر ان کے حوالے سے کہ بہریہ ٹاؤن فیس ایڈ میں اوکٹا کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا اس پروجیکٹ میں اورسیز پاکستانیوں کو اچھا خاصا چونہ لگایا گیا کیونکہ لگتا اس طرح ہے کہ شیخ فواد بشیر جو ٹرپل اے اسوسی ایٹس کے چیرمین ہیں سی ای او ہیں وہ اسلامباد میں ڈیلیور نہیں کر پائے اور اس کے بعد انہوں نے رخ کیا کراچی کا اب کراچی میں وہ چونہ لگانے کے لیے پہنچ چکے اور وہاں پہ اچھا سب سے اہم بات ناظرین آپ دیکھ لیں ہمارا یوٹیوب چینل اٹھا کے کہ جتنے بھی نوصرباز ہوں گے لٹیرے ہوں گے فراڈیے ہوں گے بیروپی ہوں گے انہوں نے سنت رسول رکھی ہوگی اور شیخ فواد بشیر بھی اسی صورتحال کے مالک ہیں اسی نیچر کے مالک ہیں کیونکہ یہ باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں چھوڑتے بہت لمبی لمبی ہیں لیکن ابھی تک ڈیلیور نہیں کر پائے اور اس حوالے سے اورسیس پاکستانیوں کے ایک بہت بڑی جو ہے شکایات بہت بڑی تعداد سامنے آ چکی ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً پانچ سے دس ارب روپے کا فراڈ ہو چکے ہیں صرف اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں بیریہ ٹاؤن فیس ایڈ میں جو اکٹا آ پروجیکٹ لائے گیا تھا اور کسیر المنزلہ امارت بنائی جا رہی تھی اور دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس میں ہوتل بھی ہوں گے ریسٹورنٹس بھی ہوں گے بڑی بڑی دعوے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو میکسر کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نوسر باز بوکھا نہیں مرے گا اور شیخ فواد بشیر بھی یہ کہتے تھے کہ آپ انویسمنٹ کریں جب تک پروجیکٹ جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو جاتا آپ کو اس وقت تک یعنی کہ جب تک پروجیکٹ مکمل نہیں ہو جاتا آپ کو رینٹل یا اپریسیشن دیا جاتا رہے گا ہوا کیا کہ رینٹل تو اپریسیشن بہت دور کی بات اب جو ٹرپل اے سوسیئرز کے ملازمین ہیں جن کے کمیشن بھی بنتے ہیں وہ بھی شیخ فواد کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید ان کی تنخائیں شیخ فواد ان کو واپس کرتے ہیں لیکن یہ جو نوسر باز ہوتے ہیں ناظرین آپ دیکھ لیں ہمارے یوٹیوب چینل پر تمام ویڈیوز اٹھا کے جتے بھی نوسر باز ہوں گے وہ بڑے بڑے جو شخصیات ہیں سلیبرٹیز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں گے تصویریں وائرل کریں گے حتیٰ کہ کمران تیسوری کے ساتھ بھی شیخ فواد جو بھی کراچی میں ہے وہاں پہ ان کی تصویریں وائرل کرائے گی پھر شاہد خان افریدی یہ بتایا گیا ہے کہ شاہد ان کے برینڈ ایویسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی تصویریں وائرل کروائے گی ہیں اب یہاں پہ یہ ہے کہ شیخ فواد کے خلاف کراچی میں ایک مقدمہ دار جو ہے ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے اور عدالت نے نادرہ حکام کو یہ کہا ہے کہ شیخ فواد بشیر کا آئی ڈی کارڈ بلوک کیا جائے کہ یہ باہر نہ باگ چکے ٹرپل ایسوسیٹس والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دوزار پندرہ میں مارز وجود میں آئے اور آٹھ پروجیکٹ وہ کھڑے کر چکے ہیں لیکن نوہ پروجیکٹ آہ اکٹا کا تھا کہ شاید وہ سمندر برد ہو گیا یا وہاں پہ آپ دیکھیں تو سوان نالا گزرتا ہے کہ سوان نالا برد تو نہیں ہو چکا ٹرپل ایسوسیٹس کے جتنے متاثرین ہیں وہ ای میلز کر سکتے ہیں ہمارا یہ رابطہ نمبر ہے ہماری ٹیم کے پاس ہوگا ان سے آپ رابطہ کر کے اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں آپ کی آواز واش ٹائمز بنے گی کیونکہ ابھی پاکستان میں بہت بڑے بڑے نوصر باز اب یہی کام کر رہے ہیں کہ پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں تھوڑی بہت اماؤنڈ دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ پروجیکٹ لانچ کریں گے اور اس وقت تک آپ کو رینٹل یا اپریسیشن دیتے رہیں گے جب تک یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو جاتا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم ایگریبنٹ بھی کریں گے بائی بیک کا لیکن ٹرپل ایسوسیٹس کے جو متاثرین سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے ایف ای اے میں نیب میں درخواستیں دی ہیں تھانہ رواد میں بھی شیخ فواد بشیر کے خلاف درخواست دی جا چکی ہے کراچی میں چک ڈیسانر کا مقدمہ ہوا ہے اس کے اوپر کل بات کریں گے پھر جو ان کے ملازمین ہیں جو نے رابطہ کر کے بتایا کہ ہماری تنخواہی نہیں دی جا رہی اور ہمیں ظلیل کیا جا رہا اور آپ تو ہمیں نوکری سے فائر کرنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے تو شیخ فواد بشیر صاحب کچھ خدا کا خوف کریں اگر آپ نے آٹھ پروجیکٹ ڈیلور کیے ہیں تو نوہ پروجیکٹ آپ کا سوان دریا یا سوان آلے میں برد کیوں ہو گیا کیا کہیں ایسا تو نہیں آپ نے بھی وہی نصر بازی کرنی تھی کے پیسہ اکٹھا کرنا تھا اور اس کے بعد آپ بھی ٹورنمنٹ کراتے رہے ہیں آپ بھی جو ہیں بڑے بڑے جو سیاست دانے ان کے ساتھ تصویریں وائرل کروا رہے ہیں تو کیا کہ یہ ایسا تو نہیں آپ بھی فراڈ کرنے کے موڈ میں اگر آپ اپنا موقع دیں گے تو ہم اس کو بھی چلیں گے کیونکہ آپ کے جو ٹیم کے ممبر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب اویلیبل نہیں ہے آپ اپنا موقع دیں گے تو اس کو بھی چلیں گے کل کے پروگرام میں کراچی کا جو مقدمہ ہے جو ان کو اشتہاری قرار دیا گیا شیخ فواد کو اس حوالے سے بتائیں گے تب تک کل اپنے مذہبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ